ہائے دوستو جیسے میں نے کل آپ لوگ کو سیر کیا تھا کہ چار جولائی دوہجار تئیس کو میرا جوب سے مجھے نکال دیا گیا اور آج پانس جولائی دوہجار تئیس ہے اور آج کا دن میرے لئے بہت ڈیپکل ہو رہا ہے کیونکہ کل رات کو میں وہ سب باتوں کو سوچ کے کیسے کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ سدلنی کوئی مجھے کیسے جوب سے نکال سکتا ہے ان باتوں کو سوچ سوچ کے مجھے نین نہیں آ رہی تھی کہاں پھر سے جوب کے لئے ٹرائی کرنا ہے کہاں کس کو پوچھنا ہے کیسے کیا کرنا ہے کہاں انٹرویو میں جانا ہے کتنا مسکل ہوتا ہے نا انٹرویو میں جاؤ گے دس طرح کا کوشن کرتے ہیں یہ کر سکتے ہیں نہیں وہ کر سکتے ہیں نہیں کتنا سارا سوال ہوتا ہے پھر سے نئے سیرے سے کام کو سرو کرنا لوگوں وہ محول ملنا وہ سب باتوں کو سوچ کی مجھے بلکل بھی نین نہیں آ رہی تھی بہت روئی میں رات کو مگر میں اپنے آنسوں کسی کو نہیں دکھا سکتی تھی میں بتائی تھی جیسے کہ میں چھتیس گڑ میں ہوں اور ابھی اپنے فیملی کے ساتھ میں ہوں تو میری فیملی اچھے ہے میں نہیں کہوں گی فیملی جیسے بھی ہے اپنا ماں باپ جیسے بھی ہے ماں باپ ہے مگر کئی بار ہمارے ماں باپ ہم کو نہیں سمجھ باتے کیونکہ ان کا سوچ ہم کو جانتے ہیں وہ لوگ پھر بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہوتا ہے وہ لوگ آج کے بچے چاہتے ہیں بچے کی ہاں اپنے پیروں پہ کھاڑا ہو وہ اچھے سے آگے بڑھے کر کے مگر کئی بار فیملی چاہتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ رہے تو میری فیملی کبھی نہیں چاہتی تھی کہ میں باہر جاؤں باہر جا کے کام کروں مگر انہوں نے دیکھا کہ میں نے محنت کے ساتھ میں آگے بڑھا تو مجھے سپورٹ کرنے لگے مگر کئی بار ہم کو جو سپورٹ چاہیے نا وہ سپورٹ نہیں مل پاتا ہے تو میری فیملی میں بھی ایسا ہے کہ مجھے اس طرح سے سپورٹ نہیں ملتا اس لئے میں چاہا کر بھی اپنے آنشون کو دکھا نہیں سکتی ان کے ساتھ مجھے ایک دم نارمل بھی ہوئی ور دیوہار کرنا پڑا ہے میں ہمارے لیتی سے باتیں کرنا پڑا ہے کیونکہ میں کتنا بھی بولوں لوگ مجھے نہیں سمجھ پائیں گے مجھے احساس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں سمجھ سکے گا اس لئے میں کسی سے نہیں کہہ پا رہی ہوں اس لئے میں اپنے آپ سے یہ باتوں کو سیئر کر رہی ہوں تاکہ ان فیوچر یہ سب باتیں میرے لائپ کے لئے ایک اسپیرنس ہو کیونکہ ہمارے جیون میں کہیں نہ کہیں کچھ ایسی باتیں آتی ہیں اگر ہم اسے رکھ لیتے ہیں سجوکے رکھ لیتے ہیں تو ان فیوچر ہمارے لیتے ہیں وہی ہمت کا کارن ہوتا ہے تو آج کا دن دوستو صبح میں اٹھیں اٹھنے کے بعد اپنا ڈیڈی روٹین جیسے کام کرنا ہے گھر کا کام کرنا ہے گھر کا کام کری برتن ساپ کرنا جھاڑو پوچھا جو بھی کرنا ہے کری میں مگر ناستہ کرنے کے تو بلکل بھی نہیں رات کو بھی ڈنگ سے میں کھانا نہیں پھائیں عجیب سو فیل ہو رہا ہے اندر سے کھا رہی ہوں مگر کہیں پیٹھی نہیں بھر رہا ہے بھوکی نہیں لگ رہی ہے صحیح ریتے سے میں کھا ہی نہیں پھاری ہوں تھوڑا سا کھا رہی ہوں پھر من نہیں ہو رہا ہے اندر سے اتنی رونا آ رہا ہے نہ میں بتانی سکتی مگر میں کسی کو یہ بات بول بھی نہیں سکتی نہ دکھا سکتی سب کے ساتھ نارمل بھی ہوئی کرنا پڑ رہا ہے پھر یہ ہوا پھر میں تھوڑا دیر کام کر میرا کلائن کا کال آیا کیونکہ ان کو تو نہیں پتا ہے کہ میں مجھے جوب سے نکال دیا اب ایک کلائن چاہتا ہے کہ میں سرور لوں ہمارے کمپنی سے جیسے میں نے بتایا کہ میں ویب ہوسٹنگ کمپنی میں کام کرتی ہوں پھر میں نے ان سے بات کی لاغنگ کیونکہ سن نے تو بول دیا تھا آج مجھے کام نہیں کرنا ہے صرف چار تاری چار جولائی کو ہی کام کرنا تھا اس لئے میں نے کل کام کیا تھا آج تو لاغنگ کرنے کے لئے علاو نہیں ہی کیا تو جس میں نے ان سے بات کیا پھر اس کے بعد میں نے کہا آگے کا پروسیس ہوگا تو بولیے گا کر کے بول دیا کیونکہ اس کمپنی کے لئے میں نے بہت کچھ کیا ہے تو جاتے جاتے بھی اگر میں اس کمپنی کے لئے اچھا کر کے جاؤں کیونکہ ہم اگر کسی کا بورا نہیں سامنے اللہ ہمارے پر ہم بورا سوچ سکتا ہے کئی لوگ ہوتے ہیں جیسے بہت لوگ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مگر ہم جس کمپنی کے لئے کرتے ہم چاہتے ہیں کہ ہم جاتے جاتے بھی اس کمپنی کے لئے اچھا کام کریں تو میری کوشش یہی رہ رہی ہے کہ میں جاتے جاتے بھی میں ان کو جو ہو سکے پھر سے میں کروں جتنا بھی کیونکہ بہت سارا میں بتائی تھی کہ میں ہوسٹنگ کمپنی میں کام کرتی اور میں سیلز میں تھی تو اس لئے کالز بہت سارے میرے پاس آتے تو بہت سارے کلائنٹ کا کال آیا اور میں چاہتی ہوں کہ وہ چیزوں کو میں ان کو فور ورڈ کر دے رہی ہوں تو اس طرح سے ہوا اور میں نے آج سر سے بات کی سر سے بات کرنے بات کہا تو سر نے بولا ایک مہنے کا ایڈوانس دیں گے مگر کام نہیں کرنا ہے تو کتنا دکھ لگتا ہے کہ ایک مہنے کا ایڈوانس اور پورا آپ کو ہیتنے میں جیسے میں بتائی تھی میں ستیزگر کے رہنے والی پر ہیدر آباد میں جاب کرتی ہوں اس لئے ہیدر آباد میں رہتی ہوں ہیدر آباد میں رینڈ دینا ہوتا ہے ہر چیز لینا پڑتا ہے اور وہ سب چیزوں لینے کے لئے چیزیں ہوتی ہیں جو لینا گاؤں میں تو کیا ہے تھوڑا بہت کچھ چیزیں گھر میں اوگ جاتی ہیں یا ہم مطلب سستہ میں مل جاتا ہے بہت ساری چیزیں کئی بار مگر گاؤں سیٹی میں ایسا نہیں ہوتا نا سیٹی میں تو تم کو ایک چھوٹا سے چیز لینا پڑے گا وہ سب سوچ کے مجھے بہت سنتہ ہو رہی ہے کہ میں کیسے کس طرح سے کروں گی کر کے مگر مجھے کہیں نہ کہیں بسوان سے کہ ہاں تھوڑا ٹائم لگے گا مجھے محنت کرنا پڑے گا مگر میری کوشش ہے کہ مجھے اچھی سے جاب جلدی سے مل جائے اور آپ لوگ بھی پریے کیجئے کہ مجھے جلدی سے ایک اچھا جاب مل جائے تو آج کے لئے تو میرے جیون کی یہ باتیں ہیں اور آنے والے سامنے میں کیا ہوتا ہے میں بتاؤں گی کیونکہ ابھی تک میرے سر نے مجھے کہیں اپ ڈیٹ نہیں دیا ہے بولا آج میٹنگ ہوگی تو ہم بتائیں گے کہ ایک مہنے کا سیلری دیں گے یا دو مہنے کا کیا سے دیں گے نہیں پتا تو جو بھی ہے میں آپ کو سیر کرتی ہوں اور پلیز آپ لوگ میرے لئے پریے کیجئے کہ میں اپنے جندگی میں اپنے جیون کو سروائیب کرنے کے لئے کچھ پیسے کما سکوں تاکہ اپنے جندگی کو چلا سکوں اور اپنے فیملی کو بھی تھوڑا بہت جو ہو سکے میں ان کو سپورٹ کر سکوں کیونکہ میں اپنے فیملی میں سب سے بڑی ہوں تو بہت ساری ریسپونسلیٹی میرے اوپر ہے تو پلیز آپ لوگ میرے لئے پراتنہ کیجئے کہ میں آگے مجھے اچھا سا جاب مل سکے اور ان سب باتوں سے میں اوپر کے آگے بڑھ سکوں کل کی کیا ہوتا ہے میں آپ کو ضرور سیر کرتی ہوں